ہائی فرنڈس میں پرگندر خاری فرنڈس آج ہی ہماری گیم آئی ٹھنگ دہ موسٹ ریکمبینڈڈ گیم ہے پرگنر نند ورسز بیگنس کالسن کرپٹو کپ کی گیم ہے یہ ویسے کھیلی گئی تھی چار یا پانس دن کے بعد میں بیڈیو تھوڑا لیڈ بنا رہا ہوں لیکن پھر بھی گیم کو شروع کرتا ہوں یا پرگنر نند نے دی فور کے ساتھ شروع کیا کالسن نے یہاں کھیلا e6 then ہوا c4 بی4 چیک بیشپ سے چیک آئی تو بیشپ भीچ میں لگا بیشپ tex d2 with a check کوئن tex d2 then ہوا f5 نائت c3 نائت f6 from black then e3 d6 بیشپ آیا d3 square پر then e5 knighted g goes to e2 then c5 I think white is slightly better from here now یہاں پر پرگنر نند نے pawn actions نے کر کے اپنے d pawn کو آگے پش کر دیا تو کالسن نے بھی اپنے e pawn کو آگے پش کر کے bishop پر اٹھیک بنائے بشپ گیا سی ٹو سکوار پر نائٹ اٹھیک گوز تو ڈی ٹو اگر آپ یہاں اس گیم میں دیکھیں تو بلیک کا یہ نائٹ ایک بہت سٹرونگ آؤٹ پوسٹ اس کے لیے ہو جائے گیا اور اس کے بعد نائٹ کہاں کہاں جا سکتا ہے نظر آ رہا ہے اوپر سے یہاں وائٹ نے اپنے بشپ کو اے فور سکوار پر لیا یہاں یہ نائٹ کس دری کے لیے پن ہوا ہے ٹیمپریری ہے کیونکہ کالسن نے یہاں کیسل کیا بشپ ایکس ڈی سیون نائٹ ایکس ڈی سیون دن ہوا ایچ پور ایچ پون پوش اس کا مطلب مجھے ایسا لگتا ہے کی وائٹ فلحال شورٹ سائیڈ تو کٹلیسٹ کیسل نہیں کرنے والا کالسن نے اپنی سٹیٹیجی پر کام کیا انہوں نے نائٹ کو ای فور سکوار پر رکھ کر ایک بہت سٹرونگ آؤٹ پوسٹ اپنے نائٹ کے لیے تیار کر لی ہے حالانکہ پرگنانند اس موو کو تھوڑا کاؤنٹر کر سکتے ہیں نائٹ کی موومنٹ کے ساتھ لیکن پہلے کھلا گیا یہاں بی تھری نائٹ بی تھری چیک شاید نائٹ کو ان وائٹ کروایا گیا کینگ یہاں سے گیا ایف وون سکوار پر دن کوئن ایف سکس نائٹ ایف فور اور یہاں وائٹ کا نائٹ بھی ایک ٹھک ٹھک آؤٹ پوسٹ پر پہنچ چکا ہے بشپ ہے ادروائز یہ نائٹ کہاں جا سکتا ہے بی فائیو تو نائٹ ٹکس اڈی تری اوٹ ایکس ایٹ ایکس اڈی تری ایٹ ٹکس بی فائیو اے سکس یہاں کالسن نے کیا اور اے سکس کا موو کس لیے آپ 여ہاں دیکھئے کہ دی تری پرکن سے اگر لیا جاتا ہے تو بشپ کچھ نہ کچھ thread دینے کو تیار رہے گا اگر گلطی یہاں وائٹ کو بھی کر دے لیکن پھر بھی کونٹ ایکس دی تری شاید کیا جا سکتا تھا اے ٹکس بی فائیو اگر بلیک کرتا ہے تو اویس ہے ہاں نائٹ سے spawn کو نہیں لیا جا سکتا otherwise problems بڑھ جائیں گے easy life تو نہیں رہنے والی وہاں سے لیکن رکھ آیا deep 1 square پر یہ مجھے تھوڑا گوشنے بڑھ لے گا لیکن پرگرانہ دنے چلا ہے تو صحیح ہوگا 8x b5 then knight x b5 f4 then 8x f4 اور exactly queen سے لیا جا سکتا ہے لیکن پھر بھی یہاں بلیک کے لیے چیسنجن recommendation رکھ کو b8 square پر لے جا کر یہاں اس نائٹ پر attack بنانے کا ہے یہاں سے کیا کیا جا سکتا ہے b pawn push ایک اچھی option ہو سکتی ہے پر جو بھی ہے game equalizer کی طرف رہتا پر بلیک نے یہاں اپنے bishop کو g4 square پر place کیا اور انہوں نے یہاں اس رکھ پر attack بنایا تو پرگرانہ دنے f pawn کو آگے push کر کے bishop کو ہٹایا bishop گیا یہاں سے f5 square پر then king f2 تو rook at f goes to e8 اور اب یہ رکھ کیا کرنے والا ہے یہ رکھ دینے والا ہے check fucking king and queen تو knight c3 یہاں white نے کیا then ہوا h5 تو rook at d goes to e1 rook actions of a accept کیا rook ٹکس e1 اور یہاں ہوا rook ٹکس e1 rook ٹکس e1 ہونے کے بعد ہوا queen ٹکس h4 check check آئی queen گئی g1 square پر then queen واپس f6 square پر knight b5 اور یہاں سے یہ knight کہاں جائے گا کوئی خاص مجھے نظر نہیں آ رہا ہے well h4 یہاں پہلے black نے کیا then ہوا a4 knight safe ہو چکا ہے c4 then b takes c4 rook takes a4 finally اس رکھ کی entry ہو گئی گئی ہے black case attack میں rook آیا c1 square پر pawn پر اپنے defense کیا یہاں پر گناہ نظریں تو king h7 from black king h2 bishop آیا g6 square پر rook c3 pawn پر pressure not exactly i can say that rook آیا a2 square پر اور friends یہ move بہت interesting ہے مینگنس کالسن کا گزب کا rook sacrifice اور کیوں accept نہ کیا جائے friends بہت سارے reasons ہیں لیکن پرگنے نظر نے پھر بھی اسے accept کیا queen ٹکس a2 اور جب یہاں مینگنس کالسن نے ایک check دی queen ٹکس a2 کر کے تو سمجھ میں آتا ہے کی problem کیا ہے king یہاں سے گیا h1 square پر then ہوا d2 اور یہ d pawn صرف ایک قدم کی دوری پر ہے queen promote ہونے سے لیکن promote کروانا اتنا آزان نہیں ہے شاید پرگنے نظر نے وہ calculate کر لیا تھا انہوں نے پہلے اپنے queen کو رکھا a1 square پر then queen گئی e5 square پر اور یہاں اگلے move میں کیا threat ہے یہ نظر آ ہی رہا ہے کوئی solution ہے نہیں جو رکھ لیا تھا وہ واپس دو صرف یہی solution ہے پرگنے نظر نے یہی کام کیا انہوں نے رکھ کر رکھا c1 square پر d takes c1 promoting to rook with a check queen takes c1 یہاں پر ہوا اور ہم کرتے ہیں after math یہاں مگنس کارلسن صرف ایک pawn down ہے پرگنے نظر کا پلس یہ ہے کہ c اور d فائل کے دونوں connected pawns کافی strong ہے اور کافی weak pawn ہے یہاں d6 square پر کارلسن کے پاس جو problems create کرے گا تو کارلسن کے ایک بہت اچھا لئے مجھے move لگتا ہے وہ ہے h3 کا h3 ہونے کے بعد آپ ایک کر یہاں دیکھیں کہ ایک بار یہ pawn structure disturb ہوا جو connected ہے gtx s3 suppose تو quint g3 square پر آ سکتی ہے اور یہاں کارلسن کے اپنے chances ہوں گے اور game equalizer کی طرف ہی رہے گی لیکن bishop کے d3 square پر آنے کے بعد یہاں بہت کچھ solve ہوتا ہوا نظر نہیں آتا pawn پر تو کوئی problem ہے ہی نہیں well queen کہی یہاں سے d2 square پر اور یہاں spawn کو لیا بھی نہیں جا سکتا bishop c4 کا مطلب ہوگا queen c2 check king g8 square پر then queen take c4 اور الٹا bishop گوانا پر جائے گا یہاں black کیا کرے black کے لئے best option ہے اپنے bishop کو g6 square پر لے کر جائے لیکن black نے اپنے bishop کو رکھا f5 square پر ایسا کرنے کے بعد یہاں پردنر نمجی کو اس bishop کو pin کرنے کا موقع ملا queen گئی یہاں سے g5 square پر لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی بہت زیادہ strong move ہے یہاں پر کالسن نے اپنے ایچ پون کو آگے پوش finally کر ہی دیا ہے might be slightly lit لیکن یہاں پردنر نمج کو ایک اور tactical game کھیلنے کا موقع ملا انہوں نے یہاں کیا night x d6 اور اپنا night not exactly night delayed actions میں اسے کہوں گا یہاں پون لیا ہے اور bishop پر orderly خطرہ ہے ہی جو کی ایک check کے ساتھ بھی آتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ دوسرا پون لے جیتنے کا موقع ملتا ہے تو quintex d6 is not an option because of this quintex f5 check fucking king and this pawn اور اس کے بعد تو یہ game drop کرانا بھی بہت مشکل ہوگا تو یہاں پر کالسن نے پہلے کیا h takes g2 check king آیا g1 square پر then queen e1 check king takes g2 then queen e2 check king یہاں سے g3 square پر then queen e5 check king آیا f2 square پر then queen b2 check repeated check سے آخر یہ game کب تک ہی جائے گی king گیا g1 square پر then queen d4 check king g2 square پر king b2 check king h1 square پر then bishop آیا d3 square پر finally checks کا سنسلہ رک گیا ہے تو یہاں پرگنانگ کی باری ہے پرگنانگ نے اپنی queen کو لیا e3 square پر اور directly یہاں bishop پر attack ہے اور once again pawn تو گھر ایسے بھی knight سے defended ہے تو problems نہیں ہیں bishop یہاں f1 square پر کالسن نے لیا تو queen گئی یہاں سے g1 square پر کیونکہ threat کیا تھی threat تھی یہاں پر check mate کرنے اور یہاں ایسا نہیں ہے کہ کالسن اس game میں بہت lag کر رہے ہیں حالکہ دیکھا جائے تو دو connected passes بہت strong ہو چکے ہیں لیکن پھر بی draw کے chances شاید possibilities تھی یہاں کالسن اگر bishop کو e2 جیسے کسی square پر واپس لے جاتے تو شاید کچھ possibilities کھلتی لیکن یہاں queen کے c1 square پر آنے کے بعد جس important move کو مینگنس کالسن miss کر گئے وہ تھا knight f5 کا جو کی رمیش بہو پرگرن نے چلا تھا اور وہی ان کا final move ہوا final move ریسٹ possibilities کیا ہے ایک possibility ہے queen کو a1 square پر لے جاؤ اور یہاں اس checkmate کے defense پر لگ جاؤ لیکن اس کے بعد یہاں white اپنے دی pawn کو آگے push کر دے گا دوسری possibilities جس میں تھوڑے interesting move آتے ہیں وہ ہے g5 کی دونوں ہی صورتوں میں دی pawn تو رکھ ہی نہیں سکتا فرنس آئی تنک لگاتار تین میچز رمیش بابو پرگنان یہاں مینگنس کالسن کو ہارا چکے ہیں اور شاید یہی بجے رہی اتنی جیم کی ڈیمانڈ کی تو فرنس مجھ امید ہے آپ سبی لوگ کو یہ شیئر کریں اور میرے سی ٹیوی چینل جیس گرو کو فلیس سبسکرائب ضرور کریں آپ کے کمنٹ کا مجھے بے حد انزا رہے گا بائی فور نو